تو اگر تو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا وہ امام ہے امام بن کر نماز پڑھ رہا ہے تو پہلے سبحانک اللہ ہمہ پڑھے گا پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا پھر کوئی اور سورت پڑھے گا اور اگر کسی امام کے پیچھے ہے تو صرف سبحانک اللہ پڑھ کر خاموش جائے گا اور امام کی تلاوت کو وہ اور سے سنے گا یہ یوں بیان ہوا کہ جب آدمی اکیلہ نماز پڑھ رہا ہو تو پہلے سبحانک اللہ پھر اس کے بعد آعوذ باللہ پھر بسم اللہ پھر سورہ فاتحہ پھر آگے کوئی اور سورت ملائے گا پھر رکو کر لے گا اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو پھر صرف سبحانک اللہ پڑھ کر خاموش جائے گا آعوذ باللہ بسم اللہ وغیرہ کچھ نہیں پڑھے گا بلکہ وہ امام پڑھے گا اور یہ اس کی قرات کو سنے گا یہاں الفاظ کی درستگی بھی ضروری ہے جو میرے ذہن میں یہ آراتا کہ میں ساتھ ساتھ آپ کو نماز کے الفاظ بھی پڑھ کے سناتا جاؤ یعنی یہ تو میں نے ارز کر دیا کہ سبحانک اللہ پڑھے گا لیکن سبحانک اللہ پڑھتے کیسے ہیں بعض دفعہ اس میں بھی غلطی ہوتی ہے یہ میں الفاظ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ سبحانہ ہوتا ہے سبحان نہیں ہوتا ایک تو یہ یاد رکھ یعنی سین بے آگے ہے 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 حکے والی سین بے آگے بے نہیں ہے سبحان نہیں ہے سبحان ہے سبحانہ نہیں اس لئے کہ بہت سر لوگ اس کو سبحان پڑھتے ہیں اور یہ غلط ہے اس لئے کہ عربی میں بے نہیں ہے یہاں بھی کئی لوگ غلطی کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں وَتَعَالَ جَدُّكَا وَتَعَالَ جَدُّكَا نہیں ہے وَتَعَالَ جَدُّكَا ہے کیونکہ وَتَعَالَ کا معنی ہے کہ اللہ تو ادھر آ جاؤ اور وَتَعَالَ جَدُّكَا کا مطلب ہے کہ اللہ تری شان بہت بلند ہے ان کے ترجمے میں زمین آسمان کا فرق ہے اس لئے اس کو صحیح پڑھنا سیکھنا چاہیے وَتَعَالَ جَدُّكَا وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَا نمازِ جنازہ میں بھی یہی پڑھ لینا چاہیے آگے آعوذ باللہ پڑھے گا آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اچھا یہ بھی آعوذ ہے آعوذ نہیں ہے ہمارے ہاں لوگ پڑھتے ہیں آعوذ باللہ آعوذ اور چیز ہے دیکھیں ایک علف ہے اور اس کے آگے عائن ہے پھر وَو ہے آعوذ تو یہ آعوذ اور چیز ہے آعوذ میں تو عائن پڑھتے نہیں لوگ یعنی علف کے بعد سیدھی وَو آ جاتی ہے آعوذ حالانکہ علف کے بعد عائن ہے تو اس کو صحیح کرنا ہے ہم نے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے سورہ فاتحہ ہے میم کو بھی تھوڑا کھینچیں گے مالک یوم الدین ایاکا نعبدو یہاں غلطی یہ کرتے ہیں بعض لوگ ایاکا پڑھتے ہیں ایاکا پڑھنا بالکل غلط ہے ایاکا نہیں ہے ایاکا ہے یعنی یہ کے اوپر شد پڑھنا ضروری ہے ایاکا ایاکا نعبدو پھر ایاکا نہیں ہے یہ جو دیہات کی میجیاں ہوتی ہیں نا پڑھانے والی ان سے قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے نا بچوں کو پڑھانا چاہیے جنہوں نے ان سے پڑھے وہ دوبارہ پڑھیں قرآن ان بیچاریوں کا قرآن بھی پورا سورہ ہوتا ہے تو ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدینا الصراق المستقیم اہدینا الصراق المستقیم صراق الذین انعمتا علیہم انمتا نہیں ہے یعنی انم نہیں پڑھنا نور کے بعد سیدھی میم نہیں پڑھنی انمتا یہ بالکل غلط ہے انمتا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جن کو تُو نے سلا دیا ہے اور انعمتا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تُو نے جو انعام فرمایا ہے کتنا بڑا فرق ہے انمتنی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولقضالین ایک تو ولقضالین کی جو وعد ہے اس کو کھینچنا ہے لمبا پڑھنا ہے پھر جو لام ہے نا لام کی اوپر شد ہے دیکھیں لام پر شد پڑھ رہا ہوں ولقضالین ولقضالین پڑھنا غلط ہے آپ کہیں کہ کونسا فرق ہوا ہے فرق یہ ہوا ہے کہ پہلے میں نے لام پر شد پڑھئی ہے تبارہ میں نے شد نہیں پڑھی اب میں آپ کو پہلے شد کے ساتھ پڑھ کے دکھلا رہا ہوں کہ لام پر میں شد پڑھوں گا ولقضالین یہ لام پر شد تھی اب میں بغیر لام پر یعنی لام پر شد پڑھے بغیر پڑھوں گا ولقضالین تو لام پر شد کو سیکھنا ضروری ہے آمین ایک اس میں یہ بھی سننیں یہ جو وعد وعد کا کوئی چکر نہیں ہے اللہ کے واسطے مفت کے فرقے نہ بنو ایسے خود کچھ لوگوں نے بنا رکھا اس سے آدمی وابی ہو جاتا ہے اس سے بریلوی ہو جاتا ہے اس سے فلانا ہو جاتا ہے اپا بھرلا اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو کسی چیز سے وعد ایک حرف ہے جو کسی زبان میں نہیں ہے دنیا میں جتنی زبانیں ہیں لینگو جس کو بولتے ہیں جتنی زبانیں ہیں کسی زبان میں وعد کا تلفز نہیں ہے ہماری اردو میں بھی نہیں ہے اس لئے عربی کا ایک نام لغت زواد ہے زواد والی لغت زبان لینگویج اس لئے کہ یہ زواد کسی زبان میں نہیں ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں یہ نہ زواد ہے نہ دواد ہے نہ یہ دال ہے بلکہ یہ ایک منفرد سا ایک لفظ اور تلفز ہے جس کو سیکھنے کے لئے محنت کرنی بڑھتی ہے حضرت علی رضی اللہ ان کے بارے میں ہم نے اپنے استادوں سے سنا تھا مجھے خود اپنے بارے میں یاد ہے کہ جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے اس زواد کو سیکھنے کے لئے میرے کئی دن لگے تھے یہ اتنا مشکل ہے اس کا پڑھنا حضرت علی کے بارے میں انہیں سنا تھا کہ انہوں نے جب زبان اندر لگئی تو دنیا خون نکل آیا تھا ولدالین کو کیسے ادا کرتے ہیں میرے بتانے سے آپ کو سمجھ نہیں ہے گی نہ آپ ایسا ادا کر سکیں گے اس کی محنت کرنی پڑتی ہے ویسے آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہماری زبان ہے نا زبان کی یہ جو سیڈ والا حصہ ہے مثلا یہ میری زبان کھڑی ہوئی ہے اس کی یہ جو سیڈ والا حصہ ہے یہ اوپر جا کے ٹچ ہوتا ہے سیڈ ٹچ ہوتی ہے اور یہ تھوڑی سی مشکل ہے تو اس کو جب ٹچ کرتے ہیں نا وہ نہ زواد ہوتی ہے نہ وہ نواد ہوتی ہے نہ وہ دال ہوتی ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اب محسوس کریں گے میں اب صحیح پڑھ رہا ہوں والا دالین اب میں زواد پڑھوں گا والا دالین اب میں دعا پڑھوں گا والا دالین اب میں دال پڑھوں گا والا دالین شروع والا الگ تھا نا وہ اس جیسا نہیں تھا جیسے میں نے بعد میں پڑھے ہیں تو یہ سیکھنے کی چیز ہے اس کو سیکھ لیں زواد دعا پڑھنے سے کوئی برہلوی دبندی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرقہ وارث سے بھی بچائے اور سیکھنے کی بھی توفیق عطا پڑھوں گا جی